پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن مجید کے کرشمے کا ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ سبھی دوستوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر آپ بھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں تو چلیے دوستو آج کی دلچسپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو پوری دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے اس دنیا میں جتنے بھی سارے مسئلے موجود ہیں ان کا حل قرآن پاک میں موجود ہے دنیا میں قرآن پاک سے آگے کچھ بھی نہیں یہ ڈاکٹر یہ سائن سب کچھ قرآن پاک کے پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کوئی زمین پر اتارا تو اس دنیا کے سارے مسئلوں کو سلجھانے کا طریقہ بھی قرآن پاک میں عطا فرما دیا قرآن پاک کا صحیح علم رکھنے والا قرآن پاک سے ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نکال لیتا ہے پیارے دوستو امریکہ کے شکاگو شہر کے ایک ہاسپٹل میں ایک اچھیب سا معاملہ علج گیا دیکھیں کہ کس طرح سے اس مشکل مسئلے کو قرآن پاک کی ایک آیت نے چھٹکی میں سلجھا دیا جس کو دیکھ کر دوکٹر ہی رہی بلکہ وہاں کھڑے تمام لوگوں نے بہیں کھڑے کھڑے اسلام قبول کر لیا اور سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے دوستو دراصل ہوا یہ کہ امریکہ کے شکاگو میں دو ڈیلیوری کے کیس دراصل ایک ساتھ آ گئے جس میں ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا اور دوسری عورت کو لڑکی پیدا ہوئی اس ہاسپٹل کا یہ انتظام تھا مطلب یہ سسٹم تھا کہ بچوں کی پیدائش کے بعد بچوں کی کلائی پر اس کی ماں کے نام کا ایک اسٹیکر لگا دیا جاتا لیکن دوستو اس دن ہوا یہ کہ کچھ نرس وہاں پر کام کر رہی تھی وہ کچھ جلد بازی میں تھی وہ بچوں کی کلائی پر اسٹیکر لگانا بھول گئی تھی جس کی وجہ سے وہ دونوں بچے مکس ہو گئے اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ ان میں سے بیٹا کی صورت کا ہے اور بیٹی کی صورت کی ہے اس مسئلے کو دیکھ کر ہاسپٹل کے تمام ڈاکٹر حیران اور پریشان دے گئے اور سوشی لگے کہ یہ مسئلے کا حل کیسے سلجھا جائے انہیں اس کا کوئی بھی آسان طریقہ سوش نہ تھا اس لیے وہ پاس میں ہی ایک دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے جو ایراد کا رہنے والا مسلم ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر اس مسلم ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہنے لگے ڈاکٹر ساتھ تم تو تک کہتے تھے کہ قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے اب ہمیں بتائیں کہ ہمارے ہاسپٹل کا یہ مسئلہ کیسے سلجھے گا یہ سن کر ایراد کا وہ ڈاکٹر مسکرانے لگا اور کہنے لگا بے شک قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور میں آپ کو اس مسئلے کا حل بھی ضرور بتاؤ گا لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت شاہی ہے اس کے بعد وہ ایراد کے بڑے بڑے عالموں سے ملا اور اس مسئلے کا ذکر کیا کہ اب وہی بتائیں کہ قرآن پاک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے لوگوں نے ڈاکٹر سے بہت ساری باتیں سنی کہ بے شک قرآن پاک میں اس کا بھی حل موجود ہے اور کہنے لگے کہ قرآن پاک کی سورہ یونوس کے ایک آیت ہے جس پر غور کرنے پر ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا ہے اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے یعنی کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی کی ماں کے دودھ سے ڈبل ہوتا ہے اور ساتھ میں ان عالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ بھی بیان کیا ان عالموں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں دو عورتوں نے بھی ایک ساتھ بچے جنے رات کافی اندھیری تھی ان میں سے ایک عورت کو لڑکا پیدا ہوا تو دوسری کو لڑکی پیدا ہوئی اندھیری ہونے کی وجہ سے ان کو یہ پتا نہ چل سکا کہ کون سا بچہ کس عورت کا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا یعنی ان دونوں عورتوں میں جھگڑا شروع ہو گیا وہ دونوں عورتیں کہنے لگی کہ بیٹا اس کا ہے مسئلہ بہت زیادہ علج گیا تھا دوستو آخر کار دونوں عورتوں کو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سامنے دونوں عورتیں کہنے لگی کہ لڑکے کے ماں میں ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں عورتوں کی باتوں کو سنے اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اپنا اپنا دودھ چھاتیوں سے نکال کر میرے پاس ایک برطن میں لے کر آنا چنانچہ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئی اور اپنا اپنا دودھ نکال کر لے آئی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں عورتوں کے دودھ کو دولا یعنی کہ ان کی دودھ کا وزن کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کا دودھ دوسری عورت کے مقابلے میں دگنا پائے گیا تو یہ پھر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے یعنی جس کا دودھ بزنی ہے لڑکا اسی کا ہے سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چھٹکی میں ہی کیسے حل کر دیا آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اشارت فرمایا کیا ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی یہاں تک کہ کھانے میں بھی ایک مرد کی حیثیت ایک عورت کی نسبت دگنی ہوتی ہے بس اسی حقیقت کے پیشے نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا وزنی دودھ ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی اور پھر وہی فیصلہ میں نے سنا دیا دوستو عالموں کی انہی باتوں کو سننے کے بعد عراب کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہسپٹل میں واپس گیا ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں بتایا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا عراب کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کی حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے یعنی کہ اس کو تولا جائے جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا بیٹا اسی عورت کا ہوگا اس لیے اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن دگنا ہیں اور اس میں ویٹامنس گلگوز کی مقدار بھی پہلی عورت کے مقابلے دگنی پائی تھے تو دوستو اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکے کی ماں کون ہیں اور لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا عراب کے ڈاکٹر نے اس امریکن ڈاکٹر کو بتایا کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے اور یہاں تک کی غزہ بھی دوستو یہ دیکھ کر شکاگو کے ہسپٹل کے ڈاکٹروں کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہیں یعنی قرآن پاک میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل بتا دیا گیا ہے اب دوستو وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کے اتاولے ہونے لگے مگر ابھی بھی ان کے دل میں کچھ حضرت بچ رہی تھی جس کے لیے اس بچے اور اس کے باپ کا ڈین نے ٹیشٹ کروانا چاہتے تھے دوستو اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دوروں کا ڈین نے ٹیشٹ کیا اور اس کی جو ریپورٹ آئی وہ دیکھ کر ان ڈاکٹروں کے بھی خوش اٹھ گئے کیونکہ باپ اور بیٹے کا ڈین نے سیم تھا اور جیسے قرآن پاک میں اشارت فرمایا گیا ویسا ہی ہوا